موسیقی ختم نبوت کے ایک نہایت اہم موضوع پر لکھی ہوئی حضرت ملانا حیلال صاحب قاسمی امام و خطیب مسجد قبرستان دھولیا ان کی کتاب حقیقی مہدی و عیسیٰ علیہ السلام کو پہشانیے تیرس نجرہ کے موقع پر ہمارے جمع ہونے کو اللہ پر بے انتہا قبول فرمائے اور ختم نبوت کے محافظین میں کسی نہ کسی درجہ میں ہمیں بھی شمال فرمالے حقیقہ ختم نبوت دین اسلام کا وہ مضبوط اور مستحقم دروازہ ہے کہ اگر اس دروازے کو توڑ دیا جائے یا کچھ کھول دیا جائے یا برا کوڑ دیا جائے تو یہ دین جس کی حفاظت کی مشکبہ ہو جائے اور جو چیز دین میں بھی ہے وہ بھی اس کھولیوں میں دروازے سے داخل ہو جائے گی اور اللہ کے ربی کے تیویس سال کے لیے جو دین لائے اس میں جب کچھ چیزیں اس دروازے سے داخل ہو جائے جس طریقے سے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور سامنے باہر گیٹ ہیں اگر اس گیٹ میں بند کر دیا جائے تو اندر کا کون شخص میں باہر بھی جا پائے گا تعداد کمی ہو پائے گی اور باہر کے کون شخص اندر میں آتا ہے گا تعداد بڑھنی پائے گی اسی تحیلے سے خطوال عبورت کا عقیدہ اس لیل اسلام کا ایک ایسا اہل دروازہ ہے کہ اس میں تھوڑا سی رخنا آجائے سراغ آجائے کمزوری آجائے تو وہ دین کلی بیشی کا شکار ہو جائے گا یہ عقیدہ ہوسک کے لیے خپیرہیت کے مطالب یہ دیزی اتائید ہے چھوٹے چھوٹے اتائید انسان کو ہمارے لیے اذبر یاد کرنا ایسا ہی ضروری ہے جیسے ہم نے دینی تعلیم کے رسالے میں اور تعلیم اسلام میں سوال جواب کی شکل میں جو ہم نے عقیدہ یاد کیے تھے کہ اللہ فکر ہے کئی ہے یا ایک ہے اللہ ایک ہے ہمارے نبی کون ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ہم نے بچکن نہیں عقائد پیاد کیا تھا اسی طریقے سے بعض وہ عقائد ہیں جن کا تعامل خط ملہ دور سے ہے اس وقت ہمارے بچوں کو ہمارے موجوانوں کو ہماری عورتوں کو اور ہمارے بزرگوں پر ان عقائد کو ویسا ہی اذبر یاد رہنا ضروری ہے یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشید ہویاں فرمائی کسی بھی چیز کے لیے اکنی تفصیلی اور اکنی باری باری بزیعات کی علامت و بجزیعات علامتوں کو علامت کے نبی علیہ السلام میں کسی ایک چیز کی بیانہ جو علامت النبی lain کے نبی میں حضرت محمد علیہ رحمت و عیسیٰ کی اور جتنی تفسیلات کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور جتنی تفسیلات کے ساتھ دنجوان کی علامت بےال کی ہے جتنی زیادہ تعداد میں بہت زیادہ یہ کسی اور چیز کی نہیں بیان کی یہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے خلاف عادت اکنی تفصیلات کو بیان کی ہے کسی چیز کی اکنی تفصیلات میں بیان کی ہے جتنی ان کی علامتوں کے زیر میں اللہ کی نبی نے تفصیلات بیان کی اس لیے کہ اگر ہم نے حقیقی مہدیا اور حقیقی قصہ علیہ السلام کو نہیں پہشایا تو اس سے امت مسلمان بہت بڑے طبقے کے ایمان کا خطرہ ہو جائے گا ان کی ایمان کی افضلت مشکل ہو جائے گی اللہ کی نبی علیہ السلام نے یہ بھی خبر دی ان علامتوں کو بتانے کے بعد کہ میری امت میں جھوٹے نبوے کی مددی پیدا ہوں گے اور سب قسم یہ دعویٰ کرے گئے جو نبی ہے حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے میں آخری نبی ہوں تو اس طرح آپ نے حقیق مہدی اور حضرت عیسیٰ کی علامتیں بیان کیا اب دوسری طرح آپ نے ہی کہا کہ جھوٹے مددی نبیوں پیدا ہوں گے مددی مہدیمیت پیدا ہوں گے تاکہ امت مسلمان ان جھوٹے مددیان کے آلے کے بعد جو کی دعویٰ کرے گا کہ میں مہدی ہوں میں عیسیٰ ہوں ان جو صاحب نے رکھ کر یہ علامت اللہ کی نبی نے دی یہ قسوٹیا دی ہے یہ میار دیا ہے اس میار کر ان قسوٹیوں پر اور ان علامتوں کی روشنی میں ان جھوٹوں پر جا چھے کیونکہ جتنی بھی نشاری اللہ کی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اس سب قسم نشاریہ بیان وہ حضرت مہدی کی نشاریہ تو حضرت مہدی میں پاہ جانا ضروری ہے جو علامت حضرت عیسیٰ کی بیان یہ جتنی بھی اس سب کی سب بگیر کسی قبیر توتائی کے بیشی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں پاہ جانا ضروری ہے اور تک جال یہ جتنی کی نشاریہ بیان یہ پوری پوری نشاریہ اس کے لئے پاہ جانا ضروری ہے اگر کچھ نشانی ہے پائی جا رہی ہے کچھ علامتیں پائی جا رہی ہے کچھ نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہے تو چاہے یہ تیروں شخصیات میں زکر کیوں ہر ایک کو ان پوری علامتوں کے اندر کچھ بیٹھنا چاہے اگر کچھ علامتیں ہیں کچھ نہیں ہیں تو اس کا مطلب اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس کے لئے جو علامتیں ہیں اللہ کی نبی علیہ السلام یہ زبانے صداقت ناپ سے نکلی ہے جتنی نشانییں نکلی ہیں اس میں سے بہت ساری نشانییں آئیسی ہیں کہ وہ بھوٹے ہیں وہ بہت پر پھٹ بہتی نہیں سکتی وہ کتنا بھی پیجے کرنا چاہے وہ بہتی نہیں سکتے کچھ علامتیں آئیسی ہیں کہ اللہ کا نظام ہے تاکہ کوئی بھوٹا آپ نے کھڑے اگر میں اٹھا کر یہ دعویٰ نہ کر دے جو میں مہدی ہوں اچھا اتنے زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بات سے لے کر اب تک تیس چالیس لئے بن کے سیتر و ہزار و مدلیان پیدا ہوئے ہیں لیکن یہ خاص بات میں نظر آتی ہے کہ کسو نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا کیونکہ نبی ہونے کا دعویٰ پر کوئی کرے گا تو میں نبی ہوں تو ایک ایمان والا فوراں بھٹلا دے گا اس لئے تو نبی کو آخری نبی مانتا ہے انہوں نے ہمیشہ اپنے دعویٰ نبوت اپنے دعویٰ نبوت پہ لے انہوں نے ان در شخصیات کے کامگوں کی استعمال کیا ہے حضرت مردی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کامگوں بھی ان کے ناموں بھی استعمال کیا ہے لیکن دراصل یہ پسے پردائیل کے ناموں بھی استعمال کرنے کی پیچھے یہ خود اپنے نبی ہونے کے بتانا چاہتے ہیں اور وہ دروابہ کرنا چاہتے ہیں ختم نبوت کا مذہب دروازہ اس دروازے پر کھلنا چاہتے ہیں جس دروازے سے دین میں نئی چیزوں کو باقل کیا جا سکے یا دین سے کچھ چیزوں کو کار شاہد کیا جا سکے اس دروازے کو کھلنا مقصود ہے کہ اصلا نئی نبوت کے دعوید آ رہے ہیں یہ کتنا بھی گلاب خار کر رہے ہیں ہم نبی ہولے کا دعوید کھا کر رہے ہیں لیکن اگر وہ میدی ہولے کا دعوید کر رہا ہے اور یہ بھی خاص بات ہے کہ کس نے میدی ہولے کا دعوید کیا حالانہ یہ نیبی اور عیسیٰ یہ الگر شخصیت ہے اللہ کے ربی نے فرمایا کہ میری امت تیسے حلاق ہو سکتی ہے جبکہ میری امت کے شروع میں مہد ہوں اور میری امت کے بیج میں نیبی ہے اور میری امت کے آخیر میں عیسیٰ علیہ السلام آئے لی تو اس حدیث تو ساعت تہر سے معلوم ہوتا ہے اور بھی کئی حدیث ہے جس کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نیبی الگ شخصیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام트가 ہے پہلے حضرت میڈی آئے میں اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نوزول ہوگا لیکن جس نے بھی دعویٰ کیا ہے میڈی ہونے کے ساتھ سے میڈیت کے دعویٰ پر اس نے اقتبا نہیں کیا بلکہ اس نے نازمہ اپنے آپ بلسہ بھی کہا ہے یہ خاص بات ہے چاہے بنام احمد خادیانی سے لے کر یا آخری شکیلی میں ہمیں شکیل بھارتی تک لے لو یہ سب نے میڈی ہونے کے ساتھ سے انساء ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے تو ابھی ہم حقیقی مہنڈی کو پہشانے میں کامیہ ہو جاتے ہیں تو انشاءال میں پھر حقیقی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ پہشان سکتے ہیں تو اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ کتنی بھی نشانیوں پھائے حضرت مہدی علیہ السلام کی بتائی ہیں حضرت ملانہ احلان صاحب نے ساری نشانیوں دو حضرت عیسیٰ کی اور بچان کی ساری نشانیوں ان کو تو اپنی کتاب میں جمع نہیں کیا ہے انہوں نے اپنی کتاب کے دعویٰ کے چار حصے بنائے ہیں ایک حصے میں حضرت مہدی علیہ السلام کی موٹی موٹی نشانیوں کو بیان کیا ہے جس کی نشانیوں کے ذریعے سے ان بیانی نبوت ان کے چاہدے والے ان کے مریدیں جو ہے دھوکہ دیتے ہیں حضرت عیسیٰ کی ایسی کی نشانیوں کو بیان کیا ہے اور تجیان کی نشانیوں کو بیان کیا ہے اور چوتے حصے میں انہوں نے ان مغالطے کا بیان کیا ہے جو انہوں کی طرح سے عوام اللہز کو دیا جاتا ہے جسے غلق فہیدی اور شرکو کل صفحہ کو مقتلع کرتے ہیں انشاءاللہ کیا ہے لیکن حدیث میں جتنی نشانیہ حضرت میگی کی حضرت عیسیٰ اور درجان کی بیان کیلئے ساری نشانیہ کو انہوں نے جبا نہیں کیا لیکن جتنی جبا کیا ہے وہ اسے انہوں کی محقوبہ دنیاں کیلئے انشاءاللہ یہ کافی ہے مہدی عیسیٰ حضرت عیسیٰ کی نشانیہ جبکہ اللہ نے نبی میں فرمائی ہے ساری کی ساری وہ بھی ہے مہدی عیسیٰ علیہ السلام اپنا آپ کو ظاہر کرے گا اس کے اندر پائی جانے ضروری ہے ہم اس کو جان چاہیں گے مہدیس نشانیہ میں پھر بیٹھا ہے ایک بیٹھا ہے دوسری میں پھر بیٹھا ہے اور اگر کسی ایک نشانیہ میں ایک پھر بیٹھا ہم اس کو رییکٹ کر دیں گے اور سب سے پہلی بات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جبکہ اپنا ضرورت فرمائے گے تو وہ دعویٰ کرے جن میں مہدی ہوئی وہ دعویٰ کرے جن میں مہدی ہوئی مہدی مانے ہم میرے ہاتھ پر بیٹھ کر یہ خاص بات ہے تو سب سے پہلے کسی کا جھوٹا ہونا یہ سابقہ جاتا ہے کہ اگر وہ کہیں مہدی ہو تو بس یہ پر رییکٹ ہو جاتا ہے اللہ کو ایک عزید یہ بھی نظام چلے گا کہ اگر کوئی جھوٹا مہدی اس علامت کو پہلے میں پہلے دنے سے ہے تو پہلے بھی نہیں کر سکتا علماء نے ایک صحیح حدیث نکل کی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوئے دعویٰ کرے نہیں جب ظاہر ہوئے تو آسمان سے ایک ندائے آسمانی آئے گی ایک غیبی آواز آئے گی اس میں کہا جائے گی لوگو دیکھو یہ اللہ کا خلیفہ ہے یہ مہدی ہے تم اس کی بات مان کر چلو اور اس کی اطاعت کرو اس کے آنوں پر بیٹھ کرو تو یہ ایسی علامت ہے کہ کوئی فوٹا مہدی پیدا ہی نہیں کر سکتا آپ آلات میں ایسی پہی ندائے ریبی جس کو سارے مرسو لہے یہ پیدا ہی نہیں کر سکتا تو جب میں یہ مہدی آلکل یہ پہلے ہو رہا ہے یہ سب کے سب میں مدعیان ہے یہ سب باوت درہت منگلی ہے تو ہم پہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ ساری علامت ہے اس میں فیٹ ہے یہ اس میں فیٹ بیٹھتا ہے اس میں یاد اس قصودی پہ اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا ہے اس لئے علماء نے ان علامتوں کو مختلف کے اس کے اندر بیان کیا مختلف دوروں پہ اندر تفصیل کیا ہے ان کے علامتیں ایسی ہیں جو حضرت مہدی علیہ السلام کی شخصیت ان کی ذاتی شخصیت کے تعلق سے ہے کہ ان کا نام کیا ہے ان کی قسمانی خصوصیات کیا ہے ان کی اخلابی خصوصیات کیا ہے ان کے اببہ کا نام کیا ہے ان کی امہ کا نام کیا ہے ان کا خاندان کہاں سے تعلق بڑھتا ہے ان کی خاندان کہاں سے آئے ہوئے ہیں اور آپ کا چہرہ کیسا ہے آپ کا گھریاں مبارک کیسا ہے آپ کی ناک کیسی ہے آپ کی پیشانی کیسی ہے آپ کی رنگ کیسا ہے میں اللہ کی ربیل صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیان کر دی ہوں اب یہ ایسی چیزی ہے جو آپ کی اس کو کہیں لے شخصی علامت ہے پرسنل علامت ہے ذاتی علامت ہے جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے ہے آپ کے مafa JB自قان سے آپ کے curse ہے آپ کے مزم سے علامت اللہ کے نبی ن Abebe nabhi pedir Wiren Анت synagogue کے s報اد جائے گا agode اس کے اندر کائی اس کے اندر پائی جائے گی ہے جو نہیں اس میں یہ تعاویل کرنے پر مدد ہو جائے گا اور اللہ کے نبی Lord salam 카메�. کی اس آرحی پیشن بڑھی گئی ایک تعاویل دی گئی بڑھی دوسری香 رم слож بیان کیے ہوئے حضرت ملی علیہ السلام پر صادق آئے گی اللہ کی نقی نے کہہ دیا ان کا نام دعائی نہیں ہوگا وہ میرا نام ہے اور ان کے اپنے کا نام دعائی نہیں ہوگا وہ میرا اپنے کا نام ہے تو محمد ابن عبداللہ ان کا پورا نام ہوگا اب کرنے والے عادر پیدائشی اعتبار سے عادر پیدائشی واضح محمد ابن عبداللہ ہو بھی گیا لیکن آگے کی نشانیوں میں عادر کھڑ جائے گا اس کا حضرت کس سے ملنا چاہیے اس کا چہرہ کیسا ہونا چاہیے اس کی ناغ کیسی ہونی چاہیے اس کی پیشانی کیسی ہونی چاہیے کہیں نہ دیں گے اعتب جائے گا اب سر جو کر لوگ اگر اس میں بھی بامیاب ہو گیا یہ ساری شخصی علامتیں اپنے پیدا کر لیں نام بھی گتل لیں اور اقتصاد سے اس کی شکل بھی ایسی ہوئے حدیث میں حضرت ملی حقیقی ملی کی بقائی ہے تو پھر کچھ علامتیں آگے ایسی ہو جس میں اعتب جائے گا کسی لئے علامہ نے ان علامتوں کو بیانت کیا کچھ علامتوں کے لئے مقالیہ ہیں ایسی ہو جس کا تعلق دگے سے شہروں کے نام سے مدینہ ملنگرہ سے ہے مکہ مدینہ سے ہے قرآسان سے ہے یمل سے ہے ان کے شام سے اور یہ ساری علامتیں پہلی آنا ضروری ہے جو پیدا ہوئے مدینہ ملنگرہ میں ان کے والدوں جو یمل سے ہجرت کر جائے ہیں وہ مدینہ میں بسے ہیں یمل میں پہلائش ہوگی ہجرت کریں گے مکہ میں آفر ہوئے ملت شام میں جنگ کریں گے بلہ ہمارے عظمہ جو ہی ملت شام میں ہوگی کسی لئے کسی لئے دنیا کو فتح کریں گے پہلی سال مقامات کا ریانہ ہے اس کے لئے اس کو دیکھے علامہ پر مکاریہ تو یہ ساری علامتوں کے اندر بھی کھڑ بیٹھنا ضروری ہے ہندوستان میں پیدا ہونے والا بھرپنگا سے آنے والا آفنا جدے کاغیان میں پیدا ہونے والا اور یہاں پر آنے والا یہ ساکھ یہ ہے ان ساری علامتوں اس کے لئے نہیں پائی آتی تو یہاں پر حد جائے گا علامتوں کیونکہ یہ مقامات پر بدل تو نہیں سکتا ہے قدینا پر بدل نہیں سکتا کہہ دے کہ مدینہ عربی میں شہر کو بیٹھے ہیں مدینہ شہروں دیکھے ہیں میں دنیا شہر کا ہوں اور میں بھی یہ گرلی کے بڑے شہر کا ہوں مدینہ بڑے شہر کو بیٹھے ہیں کہ مدینہ بڑے شہد ہے لیکن حدیث بار کرنے اس کو بھی توڑ کر دیا ہے مدینہ سے یہ جائے گے مکہ مدینہ کے مطابقے میں مکہ لائے تو اس کی تعلیم ختم ہو گئی وہی مدینہ مراد ہے جس کا تعلیم مکہ سے ہے وہ اجرت کر کے مدینہ سے یہ مکہ آئے گے تو اسی حدیث میں مدینہ میں ہوں گے اور مدینہ سے مکہ آئے گے اب پر بھی تیزتہ دیا مدینہ سے مراد دنگی ہے کہ دنگی سے اٹھ در یہ مکہ جائے گی تو یہ علامت مکانیہ ہے اس کا بار یہ ضروری ہے علامت زمانیہ ہے انہیں سکتوں میں اس زمانے کے اندر جیسے حادثات ہوگی جیسے حالات پیدا ہوگی جیسے واقعات پیدا ہوگی جو واقعات اتفاقاً برنما نہیں ہو سکتے بلکہ نبی صادق نے اس کی خبر دیئے اٹھتا ہونا ہے وہ بری بری جنگے ہیں وہ بری بری جنگے ہیں وہ بری جنگتوں کا ختم ہونا ہے حکومت زائر ہو جائے گی اور یہ بری بری یہ بادشاہ یہ کیا ہو جائے گے یہ اپنی گرسی ان کی گرسی چھیننے جائے گی یہ بری بری اس زمانے کے اندر جو حادثات ہوگی وہ حادثات بھی اُن زمانے میں پیدا ہونا بہتری نہیں ہے یہ زمانے میں حضرت ملی علیہ السلام زائر ہوگی تو جو حادثات حضرت ملی کے آنے سے پہلے ہوگے اُن حادثات حضرت ملی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ سارے حادثات اس کے بعد اگر اتفاہ بھی سارے واقعات کسی زمانے پیش بھی آگے کسی جوٹے نقائی کے زمانے میں تو پھر آگے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا تاغب کائناتی نظام سے ہے کائناتی نظام کے تندر سند اللہ کے ہاتھ میں کوئی آدمی اس میں مصنوحیت پہلے ہی نہیں کر سکتا دھگنی کے ایڈیت پہلے ہی نہیں کر سکتا اور وہ دعا ہے اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ یہ سارے میگے آئے گی ان سے پہلے رمضان میں ایسی تحریکوں میں چانگ گرم اور صورت گرم ہو چتا ہوگا کہ وہ تحریک سائنسی اعتباس اور ممکن ہے اس میں گرم دعا والا اس سے پہلے والے رمضان میں رمضان کے شروع میں اور رمضان کی بیش میں چانگ گرم اور صورت گرم ہوگا ہا یہ کائناتی علامت ہے اور وہ چانگ گرم اور صورت گرم نینے کی بیشم ہوگا اور مہینے کے بیش میں ہوگا سائن سے دیکھیں یہ یہ نامنکن چیز ہے مہینے کی تاریخوں میں چار گرن سورہ گرن سائنسی سائنسی تھیوری کے بعد سے یہ نامنکن ہے اللہ پاک جو ہے اس سے فیلی چیز کریں گے یہ علامہ ظاہر کریں گے تو یہ علامت تو بھی پیدا ہی نہیں کر سکتا کہ جب آپ ظاہر ہوگے اس سے پہلے جو علامتیں ظاہر ہوگیں اس سے پہلے جو رمضان آئے گا اس کے شروع میں اور اس کے بیش میں یہ چان گرن بھی ہوگا اور سورہ گرن بھی ہوگا ایک مرتبہ چان گرن ہوگا ایک مرتبہ سورہ گرن ہوگا اسے دیکھیں علامتیں کون ہیا اور زلزلوں کی تسرک ہوگی اور سوالاموں کی تسرک ہوگی آسمان سے آتشی مہین سبازی ہوگی آگ کی مرسات ہوگی یہ چیز تو کوئی بھوٹا میری پیدا ہی نہیں کر سکتا تو یہ ساری علامتیں پائی جانے چاہیئے اور ایک چھوٹی علامت بتائیے کہ حضرت نبی علیہ السلام آنے کے پاس نبی علیہ السلام کو آنے پوری پوری شریعت کو نافذ کرے گے اسلامی خلافت اور اسلامی نظام نافذ ہوگا اور دنیا سے اس جن میں ستم پر خاتمہ ہو جائے گا وہی صافیہ ختم ہو جائے گی اور امن اصاب اور امن امان کو ذہوارہ ہوگا یہ چھوٹی علامت ہے اس کو علامت شریعت رہتے ہیں تو یہ چھوٹی علامت ہے علامت شخصیت علامت مقانیہ علامت زمانیہ علامت قرمیہ علامت شریعت اور ایک ہے علامت سیاسیہ اسے ہمیں حکومتوں کا تکراؤ ہوگا اور اس حکومت کس سے کرے گی اور جیتے گا اور آ رہے گا حضرت نبی علیہ السلام کس سے کریں گے کس سے بات کس سے کریں گے کس ہلا ہوگی آپ دنیا اس کے بعد میں مقید یا پیال اگنے گا یہ سب سے سیاسی علامت ہیں یہ چھوٹی علامتوں میں جو ملکی بیٹھے گا ہم اس کو تسلیم کریں گے اور کہ اگنے سے کسی ایک میں نہیں پہلے گا ہم اس کو ریمیٹ کر دیں گے اللہ پر بزائے کے حضرت نبی علامت صاحب جو انہوں نے پس ضروری علامتوں میں ہم نے بڑے آسان انداز میں اپنے اس کتاب میں نیان کیا کتاب کا اسلوب بہت آسان ہے آپ سے مجالی سے خطوئے تقریب کے محافظین میں اپنے آپ کا شمار کرانا ہے آپ کا شرکت کرنا یہ بھی دوئے کہ اپنے آپ دوستوں سے شمار کرانا ہے لیکن اس سے اگلا قدم نہیں ہوگا کہ آپ کبھی حصہ لگے جیسا کہ حضرت مہارہ علیہ اللہ حق صاحب نے کہا کہ ہر آدمی بیان کے بعد میں اس کتاب کو خریدے تیس ہوگی ہے اس لئے قابض کی قیمت ہے اس میں حضرت مہارہ حضرت صاحب کی کوئی کمائی نہیں ہے کوئی کمائی نہیں ہے یہ ہم ان کا دھندہ کرنے کی اور ان کو فائدہ پوچانی کی دعویٰ کی دیا ہے اب ہم نے سہرے دیکھے کہ میرا حلق ہے آبا میرے جاملے والے میرے تعلقات والے کتنے ہیں کسی کا بڑا حلقہ ہوگا کوئی دس لوگوں کا یہ ہوگا کوئی دیس لوگوں کے تعلق والا ہوگا کوئی سو لوگ ہر آدمی اپنے تعلقات والے دیماغ سے آپ کو کتابیں خریدے ایک آدمی ایک کتاب نہ خریدے کمائی سن ایک آدمی تو دس لوگوں سے تعلق رکھتا ہے تو کمائی سن دس کتاب خریدے تاکہ یہ یہاں سے اُن تر یعنی کے با یہ ختم نبیت کا اپنی گا تو یہ آپ کے ذریعے سے یہ دیمی کتاب کتاب کے لئے تک پہنچی ہے ان تک صحیح باپ ان میں صحیح آجائے اور وہ آنے والے دمرائیوں سے محفظ رہی آئے میں آخر میں مبارک بات دیتا ہوں حضرت مولانا حیلال صاحب کو کہ اللہ پاک نے اسے ایک جتنیس کام کروایا اس میں یہ شہر نے تصدیقی کام یہ پہلا کام ہے اللہ پاک جائے ان کی اس محرت کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعے سے اُمت کو خوب خوب نفع پہنچا ہے ان کے مطالقین کے لئے سب کے جاریہ فرمائے آمین و رافی